محطم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نوح سورہ نمبر 71 مکمل ہے جس کے اندر اٹھائیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب آلے انہوں نے کہا اے میری قوم بے شک میں تمہیں کھل مکھلہ ڈرانے والا ہوں انعبداللہ والتقوہ وعطیعون یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وہ گناہوں سے تمہاری مغفرت کرے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک محلت دے گا یقینا جب اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا کاش تمہیں علم ہوتا انہوں نے کہا میری رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی مگر میرے بلانے سے جی لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوپر لپیٹ لئے اور زد کی اور انتہائی تکبر کیا پھر بے شک میں نے انہیں کھلی دعوت دی ثم انی اعلنتو لہم واسررتو لہم اسرارا پھر میں نے ان سے علانیہ کہا اور چھپکے چھپکے بھی سمجھایا فقل تستغفر ربکم انہو کان غفارا چنانچہ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے یرسل السماعہ علیکم بضرارا وہ تم پر آسمان سے موصلہ دھار بارش برسائے گا ویمددکم بی اموالی وبنین ویجعل لکم جناتی ویجعل لکم انہارا اور تمہیں پیدر پر مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا مالکم لا ترجون اللہ وقارا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برطریقہ عقیدہ نہیں رکھتے وقد خلقکم اطوارا حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں میں پیدا کیا ہے علم تروکی فخلق اللہ سبع سماوات انتباقا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان تہبتہ کیسے پیدا کیے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورٌ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَا اور اس نے ان میں چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَا اور اللہی نے تمہیں زمین سے خاص انداز سے اگایا ثم يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَا پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ نکالے گا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطَا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لئے بچھا دیا لِتَسْلُكُمْ مِنْهَا صُبُ الْاَنْفِجَاجَا تاکہ تم اس کی کھلی راہوں میں چلو قال نوح رب انہم عصونی وَاتَّبَعُ مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارَا نوح نے کہا اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کی اتبا کی جنہیں ان کے مال اور اولاد نے خسارے ہی میں بڑھایا وَمَكَر وَمَكَرًا كُبَّارًا اور انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعُمْ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور ہرگز نہ چھوڑو تم ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوس اور یعوق اور نہ نصر کو وَقَدْ أَذَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَذَرِضِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ظَلَالًا اور بلا شبہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا اور اے اللہ تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا مِمَّا خَطِعَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَعْرًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وہ اپنی خطاکاریوں کی وجہ سے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈبو دیئے گئے پھر دوزخ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَظَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اور نُوح نے کہا اے میرے رب کفر کرنے والوں کا زمین پر کوئی گھر نہ چھوڑ اِنَّكَ انتظرْهُمْ يُظُلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا بلا شبہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور آئندہ فاجر کافر ہی جنیں گے رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخْلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَوْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَظِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اے میرے رب تم میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو اور مومنوں کی اور مؤمنات کی مغفرت فرما اور ظالموں کو ہلاکت اور بربادی ہی میں زیادہ کر ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نو سورہ نمبر 71 مکمل سنی اس کے اندر 28 آیتیں ہیں ترجمہ سنا نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اس کا تذکرہ ہے کس طریقے سے سمجھایا ترغیب دی تریسی طریقے سے ڈرائیا وہ بھی انداز ہے پھر اس کے بعد توبہ استغفار کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے اولاد دیتا ہے بارش نازل کرتا ہے اس کا تذکرہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیوں کا تذکرہ کیا نو علیہ السلام نے یہ تمام چیزیں اپنی قوم کے سامنے رکھی پھر اس کے بعد نو علیہ السلام کے پانچ بزرگوں کا تذکرہ ہے ود سوہ یغوس یعوخ نصر جس کی لوگ پوجہ کرتے تھے تو انسانوں کو پوجھنے کا طور طریقہ پہلے سے چلا رہا ہے انسانوں کو پوجھنے کا ذکر پہلے سے ہے نو علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے جس میں لوگوں کو پوجھنے کی پرمپرہ شروع ہوئی لوگوں کو پوجھنے کا طور طریقہ شروع ہوا تو لوگ پکڑ لئے گئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور وہ لوگ دوو دئے گئے پھر اس کے بعد نو علیہ السلام کی بددعہ ہے اور نیک لوگوں کے لئے دعہ ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ نو سورہ نمبر اکھتر مکی سورہ ہے اس کے اندر اٹھائیس آیتیں ہیں پورے قرآن مجید میں جس طریقے سے دوسرے اور رسولوں کے نام کی سورہ ہے نو علیہ السلام کے نام کی سورہ ہے لیکن یہاں نو علیہ السلام کے دعوتی چیزوں کا زیادہ تذکرہ ہوا ہے نو علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں سب فل ٹائم دائی ہیں پارٹ ٹائم دائی نہیں ہے اس سورہ کے اندر آپ کو دعوتی طور طریقے کا پتا چلے گا اس سورہ کے اندر دعوتی انداز آپ کو پتا چلے گا کہ نو علیہ السلام نے کیسے سمجھایا ہے نو علیہ السلام آدم ثانی ہیں نو علیہ السلام پہلے رسول ہیں نو علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے جن کے یہاں انسانوں کی عبادت شروع ہوئی اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا انداز ہے نو علیہ السلام کے سمجھانے کا آیت نمبر ایک سے چار کے درمیان غور کیجئے نو علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں ڈراتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے انعنظر قومک آپ اپنی قوم کو ڈرائیے قبل اس کے کی دردناک عذاب آ جائے انہوں نے کیا کہا لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا فائدہ کیا ہے جو اللہ کی مانے گا اپنے رسول کی مانے گا فائدہ کیا ہے اللہ گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ مقررہ وقت تک محلت دے گا نو علیہ السلام اپنے قوم کا شکوہ بیان کرتے ہیں آیت نمبر پانچ سے بیس کے درمیان غور کیجئے اے میرے رب بے شک میں نے انہیں دن رات بلایا یہ فل ٹائم دائی ہیں چوبیس گھنڈے کے دائی ہیں پارٹ ٹائم دائی نہیں ہیں اس لئے لفظ استعمال ہوا لیلو ونہارا اس سے یہ مسئلہ بھی نکالا جا سکتا ہے تقریر کبھی لمبی بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ لمبی ہو اس سے یہ بھی مسئلہ نکالا جا سکتا ہے حالات کے اعتبار سے خطاب کا انداز بڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے تو دن اور رات سمجھایا ضرورت پڑھنے پر آدمی کو زیادہ وقت لگانا بھی پڑے گا لیکن ڈرانے سے کیا ہوا فلم یزیدھم دعائی اللہ فرارا جب بھی وہ ڈراتے تھے تو لوگ بھاگ جاتے تھے کیا کر لیتے تھے وہ لوگ اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے تھے پھر اسی طرح اپنے اوپر کپڑے کو ڈھاپ لیتے تھے دھاپ لینے کا مانا کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں عدرور المنصور جل نمبر 6 صفحہ نمبر 424 وہ اجنبی بن گئے تاکہ انہیں آپ پہچان نہ سکیں یہ مانا ہے پھر اسی طرح سعید بن جبیر سدھی وغیرہ کہتے ہیں عدرور المنصور جل نمبر 6 صفحہ نمبر 424 کہ وہ لوگ سر ڈھاپ لیتے تاکہ آپ کی باتیں سن ہی نہ سکیں ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے پلہ پڑتا ہے ساڑھے 900 سال تک نو علیہ السلام نے تبلیغ کیے کتنے لوگ ایمان لائے چند لوگ ایمان لائے کہا جاتا ہے کہ اسی لوگ ایمان لائے وہ اسرر اور ان لوگوں نے زد کیا زدی بنے رہے سنے ہی نہیں سنیں گے ہی نہیں آج کل بھی دیکھی آپ لوگ کیا ہے سننا ہی نہیں چاہتے اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں لیکن دائی کو گھبرانا نہیں چاہیے نو علیہ السلام نے ساڑھے 900 سال تک تبلیغ کیے وستقبر استقبارہ انتہائی تکبر کیا جو لوگ حق پر نہیں ہوتے تکبر غرور گھمن میں مبتلا ہوتے ہیں نو علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز کیا ہے اس لئے وہ خود کہتے ہیں بے شک میں نے ان کو کھلم کھلا سمجھایا حیلانیا سمجھایا چھپکے سے بھی سمجھایا حالات کے اعتبار سے سمجھایا تو یہ انداز تھا ان کا سمجھانے کا پھر اس کے بعد وہ خود ترغیب دلاتے اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف تم جاؤگے اگر تم اللہ کی بات مانوگے میری بات مانوگے توبہ استقبار کروگے تو فائدہ کیا ہے تو بھی ترغیبات چل لئیے وہ رغبت دلا رہے ہیں فائدہ کیا ہوگا آیت نمبر دس سے بارہ کے درمیان ہیں بعض علماء اس آیت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ استثقہ کی نماز میں بارش مانگنے کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں سورہ نوح کی تلاوت ہونی چاہیے کیونکہ یہاں استغفار کا تذکرہ ہے اور استغفار کرنے کے فائدے میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا ابن کسیر وغیرہ کے اندر ہے تبری کے اندر بھی ہے جل نمبر انتیس میں صفحہ نمبر ایک سو سولہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں ہے ایک مرتبہ ان کے زمانے میں قہد سالی ہوئی بارش ہوئی نہیں رہی ہے تو وہ ممبر پر چڑھے اور آپ نے صرف استغفار کیا توبہ استغفار کیا اور آپ نے یہ آیتیں پڑھی اس کے بعد ممبر سے اتر گئے آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان راستوں سے بارش طلب کی ہے جسے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے یعنی توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا بارش نازل کرے گا ایسر تفاصیر میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے پاس چار آدمی آئے ایک آدمی نے قہد سالی کی شکایت کی تو آپ نے کہا استغفار کر دوسرے آدمی نے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو آپ نے کہا استغفار کر تیسرے شخص نے یہ کہا ان کا باغ خوشک ہو گیا ہے باغ کے اندر فل وغیرہ نہیں آ رہے تو آپ نے کہا استغفار کر چوتھے آدمی نے یہ کہا میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے کہا استغفار کر آپ غور کریں جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے انہیں معیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا وہ توبہ استغفار کریں چاروں کو آپ نے ایک ہی نسخہ بتایا بیماریاں تو الگ الگ ہے نیکن دوائی کھی دی تو وہ پوچھا گیا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کہا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تھوڑے نہ کہا یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کیا اللہ نے کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ میں نے کہا تم لوگ استغفار کرو اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا بخشنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ بارش کو تم پر موصلہ دھار برسائے گا بارش نازل ہوگی استغفار کا فائدہ بارش نازل ہوگی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور تم کو خوم مال دے گا اور اولاد دے گا یہاں لفظ بیٹے دے گا اولاد دے گا تو مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا یہاں استغفار کا فائدہ اس لئے میں نے ایسا کہا وَيَجَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ اور تم لوگوں کو باغ دے گا باغ کا بھی تذکرہ ہے نہریں جاری کر دے گا اس کا تذکرہ ہے تو توبہ استغفار کرنے کے فائدے چند گنائیں گئے ہیں اس لئے سب کا حل ایک ہی ہے توبہ استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے اللہ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق دے مانو گے رسول کے بات مانو گے تو تمہارا یہ فائدہ ہے اب آیت نمبر تیرہ سے اٹھائیس کے درمیان ترہیب کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے ترہیب مانے ڈرانا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا یہ نقصان ہوگا اگر تم نہیں مانو گے بات تمہارا یہ نقصان ہوگا اور وہ نقصان ہوا بات نہ ماننے کا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے ہو تو اس کے بعد دلیلیں دی گئی اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل پیش کیے گئے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو کئی مرحلوں میں پیدا کیا ہے وقت خلقہ کو متوارا غور کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ انسان غور کرے وہ کیسے پیدا ہوا وقت خلقہ کو متوارا کئی مرحلوں میں پیدا کیا ہے کئی مرحلوں کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں تین جگہوں پر کھل کے آیا ہے سورہ حب سورہ نمبر بائیس آیت نمبر پانچ یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ سُمَّ مِن نُطْفَةٍ سُمَّ مِن عَلَقَةٍ سُمَّ مِن مُزْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ اے لوگو اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے تم کو مٹی سے نطفے سے گاڑے کھون سے گوش سے جو صورت میں دیا گیا تھا اور بے نقشہ پیدا کیا گیا ہے تاکہ ہم تم لوگوں کو بتا دیں پھر ہم نے رحم مادر میں جہاں چاہا مقررہ مدت تک رکھا پھر تم کو بچے کی صورت میں نکالا پھر تم لوگ جوانی کو پہنچے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا کہا موت دے دی پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی عمر دراز کر دی اور ایسی عمر تک پہنچا دیا کہ وہ لوگ بھلا دیے جائیں اس سے پہلے جبکہ وہ لوگ جانتے تھے لیکن بھلا دیا گیا ایک خبر سے دوسرے خبر کی طرف چلے گئے ایک جانکاری سے دوسری جانکاری کی طرف چلے گئے پہلے جانکاری تھی لیکن جب آدمی بورا ہو جاتا تو جانکاری ختم ہو جاتی ہے دیماغ کام نہیں کرتا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 کی درمیان ہے یہاں بھی پورے مراحل کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينِ بے شک تحقیق کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے پھر ہم نے اس کو نطفے کی سکل میں محفوظ جگہ پہ رکھ دیا پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا اور جمع ہوئے کو گوشت کا لوٹھڑا بنا دیا اور ہڈیاں اس پر چڑھا دی پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر دوسری بناوٹ میں سجا دیا اور دوسری بناوٹ میں پیدا کیا بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے بہترین پیدا کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بہترین پیدا کرنے والی ہے کسری جگہ پہ ہے سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 حُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ سُمَّا مِنْ لُطْفَةٍ وہی اللہ جس نے تم لوگوں کو مٹی سے پھر نطفے سے پھر جمع ہوئے خون سے پھر اس کے بعد تم لوگوں کو بچہ بنایا پھر تم لوگوں کو جوانی تک پہنچا پھر تم لوگوں کو بڑھا بنا دیا تاکہ تم لوگ جوانی تک پہنچو تاکہ تم لوگ بڑھے ہو جاؤ اور ان میں سے جن کو موت دے دی پھر کچھ لوگ مدت تک پہنچ گئے شاید کہ تم جان جاؤ پورے قرآن مجید میں پورے مرحلے کے سلسلے میں تین جگہ پہ یہ آیتیں آئی ہیں سورہ 8 سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 سورہ مومن سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سات آسمان کو تہبتہ پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد چاند کے بارے میں آیا وَجَرَ الْقَمَرَ فِيهِنَّا نُورًا اور چاند کو روشن بنایا ہمیشہ چاند کے لئے نور کا لفظ آئے گا سراج کا لفظ نہیں آئے گا کیونکہ نور جو ہے وہ ادھار لی ہوئی روشنی ہے وَجَعَلْنَا شَمْسَ سِرَاجَا اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے چراغ بنایا ہے پھر اس کے بعد کہا وَاللَّهُ أَمْ بَتَكُمْ مِنَا لَنَزِ نَبَاتَا اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو زمین سے اگایا تو دو چیزیں ہو سکتی ہے زمین سے اگانے کا مطلب کیا ہے ایک تو یہ ہوا کہ زمین سے پیدا کیا یعنی مٹی سے تمہارے باپ آدم کو نمبر دو وہ ہے کہ جس نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو اس کی خوراک کہاں سے نکلتی ہے مٹی سے زمین سے وَاللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی کی اور ایسا بتایا سب کو مٹی میں چلے جانا سُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَا تم سب کو لوٹائے گا پھر دوبارہ پیدا کرے گا آیت نمبر 21 سے 24 کے درمیان غور کیجئے نوح علیہ السلام کی قوم کے پانچ بزرگوں کا تذکرہ ہے وَدْ سُوَا يَغُوسْ يَعُوْقْ نَصْر بشارے نیک لوگ تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا تم ہمارے پاس آؤ ہم سے مانگو ہم بگڑی بناتے ہیں کبھی نہیں کہا صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4920 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قوم نوح جن بتوں کی پوجہ کرتے تھے بعد میں عرب والے بھی انہی لوگوں کو اختیار کر لیا اور ان کو پوجھنے لگے وَدْ دَوْمَةُ الْجَنْدل میں بنو قلب کا بت تھا سوا کی پوجہ حزیل نے شروع کر دی یغوس پہلے مراد کا پھر بعد میں جرف مقام پر بنو غطیب کا بت تھا یعوخ خاندان حمدان کی لوگ پوجہ کرتے تھے نصر آل زی قلعہ کے خاندان ہمیر نے اختیار کر لیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے وہ جن کے نام ہیں وہ لوگ جب فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنی مجلسوں میں ان کے بت بنا کر کے رکھو اور ان بتوں کو انہی کے نام سے موصوم کر دو تنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا مگر ان بتوں کی پوجہ نہیں کی یہاں تک کہ بعد میں لوگ آئے اور جب علم بھی ختم ہو گیا دیکھیں جب علم ختم ہو جاتا ہے تب ہی لوگ ادھر ادھر جاتے جہالت کب بڑھتی ہے کہا جب علم ختم ہو گیا تو ان بتوں کی پوجہ شروع ہو گئی آج دیکھ لیجئے اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور لوگ سجدے کر رہے ہیں نہیں جانتے بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا بھگڑی بنانے والا اللہ اولاد دینے والا اللہ روزی روٹی کا انتظام کرنے والا اللہ پریشانی کو ختم کرنے والا اللہ کاروبار کو چمکانے والا اللہ تو اللہ ہی سے مانگنا ہے انسان تھوڑے نہ دے سکتے ہیں اللہ سنتا ہے انسان کیا ہے ایک کی بات سنے گا اللہ سب کی سنتا ہے انسان تو ایسا ہے ایک دو مرتبہ مانگئے گا گئے اللہ کو چھوڑ دیا تو انجام کیا ہوا اب ڈبو دیئے گئے مما خطیعاتہم اغرقو فا ادخلو نارا اور ان کا انجام برا ہوا تو جہاں بھی اس طریقے کا مسئلہ ہوگا اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کو مانیں گے اپنی مرادیں ان سے پوری کروانے کی کوشش کریں گے اور ان سے جا کے مانگیں گے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ دے بھی نہیں سکتے اللہ کے علاوہ کوئی بھی دینے والا نہیں تو ان کا نقصان ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے نوہ علیہ السلام کی قوم کو ڈبو دیا اور وہ لوگ جہنم میں داخل کر دیئے گئے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجہ صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں وہ کچھ بھی پورا نہیں کر سکتے نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے تین طرح سے بدعا کی وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ظَلَالَة آیت نمبر چوبیس میں ہے آیت نمبر چوبیس میں ہے رب لا تظر على الارض من الكافرین دیارہ آیت نمبر اٹھائیس ہے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَة آیت نمبر چوبیس کے اندر آیا اللہ تو ظالموں کی ظلالت میں اور زیادتی کر آیت نمبر چوبیس میں ہے اے اللہ زمین پر کفر کرنے والے گمراہ کو نہ چھوڑ اور آیت نمبر اٹھائیس میں ہے اللہ ظالموں کی ہلاکت میں زیادتی کر تین طرح سے جب بدعا کی تو ان کی قوم کو بدعا لگ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو برباد کر دیا اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کی بدعا نہ لیں نقصان ہو سکتا ہے اور انبیاء علیہ السلام اگر بدعا کر دیں تو بدعا قبول ہو کے رہے گی ان کی دعا بھی ہے کہ اے میرے رب مجھ کو بخش دے میرے ماباپ کو بخش دے مومنوں کو بخش دے ایمان والوں کو بخش دے مرد ہوئے عورت سب کو بخش دے تو دعا بھی انہوں نے کی ہے نوح علیہ السلام نے بدعا کی ہے اور بھی رسولوں کے بارے میں آئے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لئے بدعا کی ہے پانی کتنا سر سے اوپر ہو گیا ہوگا تب ہی تو بدعا کی ہے ورنہ بدعا نہیں کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے اور وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو چکھ لے اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نبیوں کی بدعا کو بھی قبول کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے لئے دعا کی ہے سرہ ابراہیم سرہ نمبر چودہ آیت نمبر 3536 بغور کیجئے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھنا اے میرے رب انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا تو بتوں کی پوجہ سے دور رکھنے کے لئے نبیوں نے دعا کی ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو غیر اللہ کی عبادت سے دور رہنے کے لئے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اے اللہ تو اپنی عبادت پر ہمارے دل کو بیٹھا دے اللہمہ انی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ تو اپنے ذکر اور شکر اور حسن عبادت کی توفیق دے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ و نبینا محمد و آلی و صحب جمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ